اجلا میں رنامی کا الاس تو آج کیسے توئے میں بنانے والے کرو سور جس میں آپ کو بیس سس پیکر چلانے کے لیے الگ الگ پرکار کا ایڈیو اور پوٹ مل جائے گا جس سے آپ اپنا ڈیجر سٹیٹ اپ آسانی سے چلا سکتے ہیں توئی اس ویڈو کو سورو کرنا اس پلے بیڈو کر دیئے گا ایک لائک اور چنل پر یہ چلیل کو سبسکرائب کر بھی الائیکن کول پر سلک کر لیجئے گا تو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے تھو اس سے بنانے کے لئے سب سے پہلے اس کی بورڈی بنا لیتے ہو تو اس کی بورڈی بنانے کے لئے ہمیں اس پیوو سی پائپ کو یوز کریں گے تو کچھ اس برکار کے هاں پہ ہمیں ایک پیو اسی پائپ کا طپڑہ لے لیا تو چلے اس کو ابھی اسے یہاں پہ کٹ کر لیتے ہیں تو کچھ اس پرکار یہاں پہ ہم نے آریب لیٹسے سے کٹ کر لیا تو چلے اس کو ہیٹ کر کے یہاں اس کی سیڈ بنا لیتے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے اس کی سیڈ بنا لیا ہے تو پھرن اس کے کچھ اس نے ہم نے ٹکڑے بنائے ہیں تو آپ بھی اسی طرح بنا لیجئے گا تو چلے پھرن اس کو یہاں پہ فیوکیر سے چپکا کے اس کا بوکس یہاں پہ بنا لیتے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے اس سیڈ کو یہاں پہ چپکا لیا اس پر اچھلے اس کی لیپٹ والی سیٹ کو بھی لگا کے فائل کیپ سے چھپکا لیتے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے اس رائٹ والی سیٹ کو بھی ہاں پر چھپکا لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم نے بوکس کو کچھ اس پرکار بنا کر ریٹی کر لیا ہے اس کے بعد جو اس کی اشٹرہ یہاں پر سیٹ نکلی ہوئی اسے ہمیں کٹ کر دینا اور یہاں پر سینڈ پیپر سے اسے گھز کے برابر کر لینا ہے تو چلی پھر اسے کٹ کر لیتے ہیں آپ فائلی خیال کرچل گوز کسچو گھس کے برابر کر لیا کو اس کار بیچھے کو ایک ان کے بعد سکتے ہو اس YEA اگر گی اس Schr be باقی اس سے بھی کہ یعنی سچبکا لیتے ہیں quутьی سے تو Melanie scheme گوز تو فائلی خیال کرنی اس نے ش سے برابر کرلی بشش آئے Architect کے بعد اس آئے فائلی خٹ overcoming صرف ایک شاید ہے ترجم ایک رہا ہے انہ Lind devenir ب goed نالی باغ لیکن رہا ہے پر انچان سے پریس کر دینا جسے کہ ڈھککن کی شیپ میں آ جائے گا جس حساب سم نے نیچے سے کٹ کیا تھا بوڈی کو تو چلے پھرن یہاں پہ ہم نے ہیٹ گن لے لیے تو چلے پھرن اوپر اس کو ہیٹ کر کے اسے پریس کر دیتے ہیں تو فائنلی پھرن یہاں پہ کچھ اس پرگار اسے ہم نے ہیٹ کر کے بوڈی کی شیپ کا بنا دیا تو یہاں پہ ڈھککن بن کر ریڈی ہو ہو چکا ہے تو اس بوڈس کو فرنٹ کچھ اس پرگار ہمیں اوپر سے اسے بند کرنا ہوگا تو اس کے لئے پھرن یہاں پہ ہم چاروں طرف اسکرو لگانے ہوگا جسے کہ اسے ٹائٹ کر سکے تو چلے پھرن اس میں اسکرو لگانے کے لئے بھی یہاں پہ یوکار کرتے ہیں تو پھرن یہاں پہ کچھ یہاں پہ پھرن کے تکڑے ہم نے کٹ کلے جو کی چار پیس ہیں جو کیا پھرن بگل میں ان کو چپکا دیں گے چاروں طرف جس سے کہ تو چلے پھرن اسے چاروں طرف لگانے کے لئے بھ cousins اسکرو اسکرو کو ٹائٹ کرنا ہوگا تو اس تکر میں ہمیں hole کرنا ہوگا جن سے ہم اسکرو کو ٹائٹ کر سکےپرن ہمیں صحیح جگہ hole کرنے کے لئے یا کچھ واہر کے تکڑے لیا ہے چاروں اور ہمس نے پھرن کٹ کرکے لگایا ہے تو ان کے اندر انکلے لگی ہے تو اس وائر کو ہمیں انکو میں بور کے چار اور ہمیں لگا دینا ہے جیسے کہ جب ہمیں ڈھککن کو بند کریں گے تو اس میں نسان لگ جائے گا جہاں پہ ہمیں ہول کرنا ہے تو چلے پھر یہاں پہ ہمیں لگا لیا ان وائر کو تو چلے اس ڈھککن کو یہاں پہ بند کر کے کھول لیتے ہیں تو کوئی اس پرکار ہم نے ڈھککن کو بند کر دیا تو چلے پھر یہاں پہ اسے آپ کھول لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں جیسے آپ نے کھول ہے اس میں چار اور نسان لگ چکا تو چلے پھر یہاں پہ سولڈنگ آرہن سے وہاں پہ ہول کر لیتے ہیں جو کی صحیح جگہ ہوگی اس گروہ ٹائٹ کرنے کی تو کوچھ اس بگار ہم نے اس ڈھکن میں چار اور ہول کر لیا اس گروہ کو ٹائٹ کرنے کے لیے تو پھر یہاں پہ ہمارا بوکس کا کام کمپلیٹ ہو چکا تو چلے پھر یہاں پہلے اس کا سرکٹ بنا لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا ہمیں کام لگے گا تو سرکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک آیسی چاہیے جو کی 45-8 آن ایڈیو آیسی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک پیس لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں دو رجیسٹرائنس چاہیے جو کی 10K کے دو رجیسٹرائنس لینے ہیں ایک وارٹ میں اس کے بعد 270 اوم کی دو رجیسٹرائنس لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے 56K کی ایک رجیسٹرائنس لی ہے اور ساتھ یہاں پہ ہم نے ایک 22K کی رجیسٹرائنس لے لیا ہے جو کی کوارٹر وارٹ میں ہے ایک پیس ہم نے اسے بھی لیا ہے اس کے بعد 10UF کے ایک کیپیسیٹر چاہیے جو کی 50V میں ہے اور اس کے بعد ایک اور چاہیے جو کی 4.7UF 50V میں ہے تو پھر یہاں پہ ہم نے اسے بھی لے لیا ہے اس کے بعد ایک پی اپ لیا ہے جو کی 104PF ہے تو ایک پیس ہم نے اسے بھی لے لیا ہے اس کے بعد ایک پی اپ اور چاہیے جو کی 225 اسے یا پہ 224 بھی آپ یوچ کر سکتے ہوتے ہیں ہم نے ایک پیس اسے بھی لے لیا ہے تو چلے پھن یہاں پہ ایسی لے لیتے ہیں تو چلے پھن آگے کی اس میں پارٹ سے سولڈنگ کرتے ہیں تو پہلے پھنے اس میں سولڈنگ کرنے اس پہلے اس آئیسی کی جو بھی لیگ ہی نہیں ہے باہر کی طرف موڑ لینا ہے جس سے کسولڈنگ کرنے میں آسانی ہو تو کچھ اس پرکار ہم نے اس کی لیگ باہر کی طرف موڑ کے اسے فیوجر میں اچھے سے لگا دیا ہے اس کے بعد ہمیں اس آئ سولڈنگ کرنے کے بعد ہمیں ایک رجسٹرنس چاہیے جو کی چھپن کے کیاتے سے میں سات نمبر اور چھے نمبر پن کے بیچ میں سولڈنگ کر دینا ہے تو اس کی اسٹر لیگ کو کٹ کر کے اسے سات نمبر پن میں سولڈنگ کرنا ہے تو اس کو ہم نے سات نمبر پن میں سولڈنگ کر دیا اس کے بعد اس کو دوسرے سر سے ہمیں گھوما کے سے چھے نمبر پن میں سولڈنگ کر دینا ہے تو کچھ اس پرکار میں نے اس رجسٹرنس کو چھے نمبر پن میں موڑ کے سولڈنگ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ا کبیٹر لینا جو کہ 50 بولٹ کا ہے تو اس کے پھرن ہمیں لیگ موڈ لینی ہے اس کی یشتر لیگ کو بھی ہمیں کٹ کر دینا ہے تو اسے موڈ کے پھرن اس کی یشتر لیگ کو یہاں پہ کٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مائنس والا سائٹ ہمیں سولڈنگ کرنے اس ریجسٹنس میں جو کی چھے نمبر پین والے سائٹ کی ریجسٹنس کی لیگ ہے تو یہاں پر سولڈنگ کر دینا کچھ اس ٹائپ سے اسے ہم نے اس سے اچھے سولڈنگ کر دیا اس کی پار اس کے اشتے والی لائک کو ہمیں کٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں یک ریجسٹنس ہوجیں اس کو ہمیں سولڈنگ کرنے سچائی نمبر پن میں تو اس کو سولڈنگ کر دیتے ہیں یہاں پہ تو کچھ اسپکار میں نے اس نمک شریق اللیک کو ہمیں کٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد نمک شریف ا ballet جو Wirkoке jutro temk کے کی ہے تھیسے میں سولڈنگ کرنے آئی سیکھیں گئے تین نمبر پن میں تو چلے اس کی یہاں پہ لیکٹ کر کے اسے تین نمبر پین میں سولڈنگ کر دیتے ہیں تو کچھ اس پر کر پھر ہم نے سولڈنگ آرہے میں اسے بھی سولڈنگ کر دیا ہے اس کے بعد پھر ان دونوں ریجسٹنس کی جو لیک ہے دونوں ٹین کیک ریجسٹنس جو ہم نے بھی سولڈنگ کیا تو ان کو آپس میں ہمیں کنیکٹ کر دینا ان کی دونوں لیک کو تو چلے ان دونوں لیک کو موڑ کے ایک ساتھ سولڈنگ کر دیتے ہیں آپس میں تو پھر یہاں پہ ہم نے دونوں رجسٹرنkte ہے آپ کا اس میں s Fußball کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس پلکیچا ہے مر سے 25 تو دوسرے ہاں پہ ہم نے کیپیسٹر لیا جو کی 4.7 یوں کا ہے تو چلی اس کو بھی یہاں پہ سولڈنگ کر دیتے ہیں تو اس کا پلس ایڈ ہمیں سولڈنگ کر دینا ایک نمبر اور دو نمبر پین میں تو کچھ اس پرکار ہم نے اسے سولڈنگ کر دی اس کا مائنس ایڈ باہر رہے گا جس سے ہمیں آؤٹپوٹ ملے گا تو اس کیپیسٹر میں 22 کے کے ریجسٹن سولڈنگ کیا ہے اس کے بعد اس میں ہمیں سولڈنگ کرنا ہے ایک پی اے اور جو کیچ 104 پی اے پیتیا آپ نے اس کو بھی لے لیا تو اس کو ایک پوائنٹ ہمیں سولڈنگ کر دینا ہے تین نمبر پین میں تو اس تین نمبر پین میں ہم نے اس کا پوائنٹ سولڈنگ کر دیا اس کے بعد دوسرا والا سائٹ اس کو سولڈنگ کر دینا ہمیں جا کے پانچ نمبر پین میں تو کچھ اس پرکار ہم نے اس کا دوسرا والا سائٹ پانچ نمبر پین میں سولڈنگ کر دیا ہے اور ایک سائیڈ کو ہم نے سوڑلنگ کر دیا 3 نمبر پین میں اس کے بعد هاپ ہی اپنے دوسرا رجسٹانس لیا جو کہ 270 اوم کا ہے تو ہمیں سوڑلنگ کر دیتے ہیں 8 نمبر پین میں تو فائنلی پڑن ہاں پر ہم نے اس لڑنگ کو سوڑلنگ کر دی دیا اس 8 نمبر پین میں اس کے بعد ایک رڈسٹانس اللہ لینے جو کہ 270 اوم کی یہ بھی ہے تو اسے ہمیں سوڑلنگ کر دیانا ایسا کہ 4 نمبر پین میں تو کچھ اس پرکار ہم نے اس ریجسٹنس کو بھی یہاں پہ سولڈنگ کر دیا اس چار نمبر پن میں تو اس کی اسٹرلیک کو یہاں پہ کٹ کر دیتے ہیں کٹر سے تو کچھ اس پرکار ہم نے اس کی ریجسٹرلیک کو کٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس والے ریجسٹنس کے بھی اسٹرلیک کو کٹ کر دیتے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے دونوں ریجسٹنس کی اسٹرلیک کو اجزز کٹ کر دیا ہے اس کے بعد پھرن یہ ریجسٹنس جو ہم نے سولڈنگ کی تھی شہ نمبر پین میں اس 10ے کی ریجسٹنس کو تو پھر یہاں غلط جشędzie گئی تھی تو اسے ہمیں نکال کے 7 نمبر پین میں سولڈنگ کرنا ہے تو چلے پھر سомина سے نکال کے 7 نمبر پین میں ہمیں سولڈنگ کر دیتے ہیں اس ریجسٹنس کو تو یہاں پہ ہم نے کچھ اس پرکار اس 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 ریجسٹنس کو 7 نمبر پین میں سولڈنگ کر اس 6 نمبر پین سے نکال کر تو چلے پھر اس میں آگے کنیکشن کرتے ہیں تو اب اس میں ہمیں چاہیے اس پر گراؤنڈik کر دینا ہے ہم نے Deborah flag کو پانچ نمبر میں پوائنٹ میں آپ نے مائنس والے پیشностью فمتش کو پانچ نمبر میں اس میں پوائنٹ میں کے لینے اگر کم اکس لوز liqy جس کو فیمل مائنس والے سالے والے کی کے پاس behind خاص وار جس کا وار نمبر میں جو که دو م chores لگایا تو اس میں بس اور انہیں whoزq ہفیل دیت انت Regarding Video پر کسجد مائنس آلة سالے والی سالے والے اللگ Haus بست پر ہزے پہ جو رجسٹنس ہم نے لگا اس میں ایڈیو ان ہوگا اور یہاں پہ کائپسٹر لگا اس سے ایڈیو آؤٹ ہوگا جو کہ 4.7UF کا ہے تو چلے فرنس میں ایڈیو ان ہے اور ایڈیو آؤٹ کے لیے بھی ایک وائر سولڈنگ کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم نے دو بار لے لیا ہے تو چلے اس کو یہاں پہ سولڈنگ کرتے ہیں یہ رجسٹنس میں تو پھر یہ گرین والی وائر انپوٹ کے لیے ہو جائے گے اور جو یہ اولو والی ہم نے وار سولڈنگ کے کیپسٹیٹر میں اس سے ہمارا آؤٹپوٹ ہوگا تو کچھ اس پرکار یہاں پہ ہم نے دو بار سولڈنگ کر لیا ہے جو کی آؤٹپوٹ اور انپوٹ کے لیے ہے تو چلے پھر اس کے لیے ایک گراؤنڈ بھی سولڈنگ کر لیتے ہیں جو کی مائنس وار یہاں پہ لے لیا ہے تو اس کو میں ایسی کے پانچ نمبر پھر میں سولڈنگ کر دینا ہے تو کچھ اس پرکار ہم نے اس کو ایسی کے پانچ نمبر میں سولڈنگ کر دیا ہے جو کی گراؤنڈ ہو چکا ہے اور گرین والے سے ہمارا انپوٹ ہوگا اور یلو والے سے آؤٹپوٹ ہوگا تو کچھ اس پرکار ہمارا سرکٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے پوری طرح سے یہ رہے انپوٹ والے وار اور وہ رہے سپلائی والے وار تو اسی کو پھر ہمیں ٹرانسپر کر دینا ہے اس پی سی بی کے اندر تو چلے اس کو پی سی بی کے اندر سرکٹ کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں تو کونپی پیشٹ کرنا ہے پھر آپ کو ڈائیگرام یہاں پہ دکھ رہا ہوگا ڈائیگرام دیکھ لیجئے کس طرح سے بنانا ہے اس کی ساپ ساپ بنا لیجئے گا تو فائرلی پھر ہم نے اس سرکٹ کو اس پی سی بی کے اندر ٹرانسپر کر دیا ہے کچھ اس پرکار یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو پھر ہم نے اسی طرح ہم نے سی ایم از کے کنیکشن کر دیا ہے سپلائی والے وار اور اس کے آؤٹپوٹ انپوٹ کے وار تو یہاں پھر ہم نے پھر سے بوکسے لے لیا تو اس بوکس میں ہمیں چلیے سامان لگانا ہے تو چلیے اس کے لئے پھر ہمیں کنیکٹر پہلے لگانے ہوں گے جو کہ یہ ایڈیو کنیکٹر لے لیا ہے تو ان کو لگانے کے لئے پھر ہمیں ہمیں ہول کٹ کرنا ہوگا تو کچھ اس پرکار ہمیں ان کنیکٹر کو لگانا الائنسے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم نے پہلے یہاں پہ نسان لگا لیا ہے کچھ اس پرکار جہاں جہاں پہ ہمیں ہول کرنا ہے تو چلیے ہم سولڈنگ آرین سے ہول کٹ کر لیتے ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں انسان لگا رکھے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے ایک کنیکٹر لگانے کے لیے ہول کٹ کر لیا یہاں پہ تو ایک کنیکٹر کے لیے ہول کٹ ہو چکا ہے تو اسی طرح دوسرے سیڈ میں بھی ہول کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دوسرے بھی ہول کٹ کر لیا اس کنیکٹر کو لگانے کے لیے تو اسی طرف ہمیں دیسرے اور چوتھے کو بھی اسی طرح کٹ کر لینا ہے تو فائنلی پھرن یہاں پہ ہم نے چاروں کنیکٹر کو لگانے کے لیے یہاں پہ ہول اچھے سے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں لگانے پڑنسو میٹر تو یہاں پہ پڑنسو میٹر ہم نے لے لئے تو یہاں پہ چار پیس ہمیں لگانے ہیں اس کے اندر تو چلے پھرن ان پڑنسو میٹر کو لگانے کے لیے یہاں پہ ہول کٹ کر لیتا ہے 2002 جہاں جہاں بھی ہم نے کرکٹر لگانے کے لئے حول کی کرenc Matt feather 是 ایک مرmittel رکھے اس جلا Pikachu رکھے کی شخص کو پرمٹ کرنے کی چھوٹر جہاں پر ہمیں کرکٹر کرنے کے لئے نیسان اللہ کی آبٹے کی ایک ایک کر کے چاروں جگہ میں تو فائل ایفن یہاں پہ دیکھ سکتا ہم نے سب ہی جگہیں ہول کر تو فائل ایفن یہاں پہ ہم نے چاروں جگہ ہول کر لیا ریپوٹنسی میٹر کو لگانے کے لیے تو چلی ایفن یہاں پہ لگاتے ہیں سون او بٹن کو تو سون او بٹن کو لگانے کے لیے بھی ہول کٹ کرنا ہوگا تو چلی اس کو بھی ہول کٹ کر لیتے ہیں سولڈنگ آرن سے تو فائیلลیفن�� یہاں پر ہم نے سو نوب بٹن کو لگانے کے لیے低 flexibility اس کے بعد فمن جہاں پر ہم نے connecter لگایا ان کے سامنے میں ایک لگانہ Indigator deleted تو تو یہاں پہ Silence لگانے کے لیےarette ہے چار جگہ میں ٹوên لایلیor لگانے کے لیے المنزللل ہے اس کے بار top root ہیں connector کو لگانا ہے تو چلیں لایچ کرکےً چاروں connector کو لگ کے لیتے ہیں تو见 پر ہم نے connector کو لے لیتے ہیں تیا پھر ہم نے کرنیکٹر کو لگا دیا اس کو اچھرے دوسرے کرنیکٹر کو لگاتے ہیں spring جبقت نے چارہوں کنیکٹر کو ک Lindsay لگا دیا ہے تو آج اگرے privately اس کی آساب کے بعد صلی اللہ کرنا ہے نیچین اسند jours کی وجل عاصوہ سندگ تل报ھیں إذار کردی تاکمنت گا یہ سب تاتا شخص کے بعد اس کی پہلے لقائصن ملاج بھر م poetic میٹر ب Monsters کی ادوری حفاظ اور لائے دیا ہے تو چلیں ایک ایک کرکن یا پہ لگا دیتے ہیں ٹھوٹنصیوں ڈیوٹر کیا ٹھوٹنسیو میٹر کو تو یہاں پہ ہم ہم 13 کے پوٹنسیو میٹر ورائے ہی تو آپ ٹوٹی سیون کے کبھی اس کے لیے تو چلیں ٹوٹنٹی سیون کے کبھی لگا دیتے ہیں اور انکی اس قروب سے بھی ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے 3 کر لگا دیا جو ہندیٹ کے دیکھے تھے اور یہاں پر جو میئن بہتن رہے گا اس پر ٹورٹی سیون کے لگا رہے ہیں تو سب بڑھن سن میٹر کو ہم نے لگا دیا تو چلیں ان کا لگا کہ ٹائٹ کر دیتے ہیں تو فائلی پرنیاں پہ ایک چاروں بڑھن سن میٹر کو ٹھیک اچھا سن لگا کے ٹائٹ کر دیا ہے یہاں بڑھن سن میٹر کا پہ ٹکیس لگ چکے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں لگانے اس آن اوپ بٹن کو تو چلے پھر اس آن اوپ بٹن کو بھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو کچھ اس ورکار ہم نے اس بٹن کو یہاں پہ لگا دیا ہے تو اس بٹن کو لگانے کے بعد اس میں ہمیں ایڈی بھی لگا دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے چار ایڈی لے لیا جو کی ریٹ کلر کی ہے تو پھر چلیں ان کو ایک ایک کر کے چار ایڈی کو لگا دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے ہول کیا ہے ایڈی لگانے کے لیے تو چلے پھر سبھی لیڈی کی مائنس مائنس اور پلس پلس کو ایک ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں سولڈنگ آرن سے تو سبھی کی ہم نے مائنس ایک طرف کر دیا اور پلس کو ایک طرف کر دیا تو چلے سولڈنگ آرن سے سبھی کو سولڈنگ کر لیتے ہیں ایک ساتھ پیرلل میں تو فائل لیڈی یہاں پہ ہم نے سبھی لیڈی کو ایک ساتھ پیرلل کنیکٹ کر دیا ہے مائنس کو ایک طرف رکھا اور پلس کو ایک طرف رکھا ہے اس کے بعد فرن یہاں پہ جو ہم نے کنکٹر لگایا ہے یہاں پہ 4 کنکٹر جو لگا رکھے ہیں تو پھر ان کے جو Minus Point ہیں ان کے ایک وائرسے میں پرللل کنکٹ کرنا ہے تو چلے پھرن یہاں پہ ایک وائرسے لے لیتے ہیں جس سے یہ سبھی Minus Point کو ایک ساتھ پرللل میں کنکٹ کر دیتے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے دو کنکٹر کو کنکٹر دیا ایسی طرح چاروں کنکٹر کے Minus Point کو کنکٹ کر لیتے ہیں تو فائلی پھر یہاں پہ دیکھ سکتا ہم نے چاروں کنیکٹر کے مائنس وائر کو ایک وائر سے سبی کو پرلر ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد اسی مائنس والے وائر سے ہمیں LED کا جو مائنس والا پوائنٹ ہے ان میں سولڈنگ کر دینا ہے تو ہم نے اس وائر کو سولڈنگ کر دیا LED کے مائنس پوائنٹ میں اس کے بعد ہم نے اسی وائر کو ہمیں سولڈنگ کرنا ہے جو ہم نے پوٹنسومیٹر لگا ہے اس کی پرسٹ والی جو فائنٹ ہے ان کو ہمیں سولڈنگ کر دینا ہے ایک ساتھ پیرلیل سے اسی وائر سے گراونڈ کر دینا ہے تو چلی ایک ایک کر کے چار پٹنسو میٹر کو گراونڈ کر لیتے ہیں اسی وائر سے تو ف Jamaica پر یہاں پہ ہم نے چار پٹنسو میٹر کے ایک وائر سے پرلیل ہے کچھ اس وقار سے اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم نے ایک ونگے کا روجسٹنس لیا ہے جس کو ہمیں فرسٹ والی کنیکٹر میں سولڈینگ کر دینا ہے اس کو siete پلس پانچ میں تو پھر diaں پر ایمین کنکٹر کے پلس پانچ میں اس ّھولنگ کرسکو سولڈنگ کر دیا کچھ اس پرکار اس کے اب ders ایسے ٹڑھولنگ دیکھر بیچ والے پانچ میکن سولڈنگ کر دینا ہے تو چلی ٹھولنگ ایک ٹولنگ دیکھر بیچ والے پانچ میں ا کر دیتے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے اس ریجسٹینڈس یا آپ سے ویر کسڈی ولی کر سولڈنگ کے بیچ والے پرنڈ میں سولڈنگ کر دیا ہے اس کے بعد میں انپوٹ والے کنیکٹر کے کنیکشن کرنا ہے اس والے پرنسیو میٹر کے ساتھ جو کی مین وائلوم یہی ہوگی تو اس کنیکٹر کی پلس پرنڈ میں ایک وائر آپ کو سولڈنگ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں کنیکٹر کی پلس پرنڈ میں اس وائر کو سولڈنگ کر دیا تو اس وائر کو ہمیں اس پرنسیو میٹر کی پرسٹ والے پرنڈ میں سولڈنگ کرنا ہے کچھ اس پرکار یہاں پہ ہم نے اسے سولڈنگ کر دیا ہے اس کے بعد پھر ہم اسے میں بنانا ہے ٹریبل ٹریبل بنانے کے لئے پھر ہمیں 3 پی اپ چاہیے جو کہ 104 پی اپ ہے تو پھر ہم نے 3 پی اپ لے لیا ہے تو دین 3 پی اپ کو ہمیں پیرلیل میں کنیٹ کرنا ہے تو چلیے پھر ہم نے 3 پی اپ ساتھ پیرلیل کنیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے 3 پی اپ کو کافی اچھے سی پیرلیل میں याख साथ Connect کر لیا ہے उसके बाद हमने लेने एक 1K की ędzieس surgeries参स को तो कुछ ले लिए लिया इसके इस्टेलाइक cut कर दे हैं तो इसके इस्टेलाइक cut क smoking आद याख ग्राऊंड में तो चलिए फिरा हमने के ैसा इसे ब morally- आप हमने इस charging को ایک لائک کو سولڈنگ کر دیا ہے اس کے بعد اسی پلس پرائنڈ میں ہمیں سولڈنگ کرنا ہے ان پی ایپ کو جن کو ہم نے پیرلیل کنیٹ کر کے رکھا تھے ان پی ایپ کو تو چلے ان پی ایپ کو ایک لائک کو ہمیں سولڈنگ کر دیتے ہیں اس کنیٹر کے پلس پرائنڈ میں تو کچھ اس طرح ہم نے پی ایپ کی ایک سائٹ کو کنیٹر کے پلس پرائنڈ میں سولڈنگ کر دیا ہے اس کے بعد اس پی ایپ کی دوسری سائٹ سے ہمیں ایک بار سولڈنگ کر کے اس والے پڑنسی میٹر کے بیچ والے پانڈ میں سولڈنگ کر دینا ہے تو چلی اپنے وہاں سے ایک بار سولڈنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد بیچ والے پڑنسی میٹر کے پانڈ میں سولڈنگ کر دیتے ہیں تو کچھ اس پرکار ہم نے اس بی اپ سے ایک بار سولڈنگ کر کے اس بیچ والے پڑنسی میٹر کے پانڈ میں سولڈنگ کر دیا ہے تو اس کے کنیکشن کرنے کے بعد چلیے باقی کنیکشن کر لیتے ہیں جو باقی ہے تو اس پرلیل سی میٹر کے جو لاشТ والے پوننٹ کھالی ہے تو انکا ایک بار سےelly Mi milk کے بیچ والےCON میںérieur دے تو چلیے ایک بار سے ان کو پرلیلز میں aventے کر لیتے ہیں انگلال سی دیکھا جو ہے تو کچھ اس پر لگر ہم نے ٹین ام سی میٹر کے لاشٹ والےverse والے Moore Verdure اور چوتھی والے پرلیل پرلیل قرم کی بیچ والے پوننٹ میں ہم نے اس وائر کو اسھوڑنڈ کر دیا جو کی مین مانسٹر والم ہوگا تم نے تینوں بٹن کو پہل کنٹ کر کے اس بٹن کے بیچ والے پوائنٹ میں سولڈنگ کر دیا تو اس کی بیچ والی وائر کو места کٹ کر دیتے ہیں تو کچھ اس گرد ہمارے پوٹنسی میٹر کے سب بھی کنیکشن ہو چکے ہیں تو چلے پھرنٹ اب سرکیٹ کے کنیکشن کر لیتے ہیں جو کی انپوٹ آوٹوٹ کے ہیں تو اس سرکٹ میں جو تین وائر ہے سپلائی کے لیے اور یہ تین وائر ہے جو کی آڈیو انپوٹ اور آوٹوٹ کے لیے ہیں تو اس سرکٹ میں جو گرین والا وائر ہے انپوٹ کے لیے ہے اور جو یلو والا آؤٹپوٹ کے لیے ہے تو چلے پہلے انپوٹ والا کنیکشن کر لیتے ہیں تو انپوٹ والا پرن اس پوٹانسیو میٹر میں جو بیچ والا پرنٹ کھا دی تھا تو اس میں ہمیں سولڈنگ کرنا ہے اس انپوٹ والے وائر کو چلیئے آپ بیچ والے پرنٹ میں اسے سولڈنگ کر لیتے ہیں تو کچھ اس پرگار پرن ہم نے انپوٹ والے وائر کو سولڈنگ کر دیا اس پرکار پر ہمیں گراؤنڈ اور انپوٹ آؤٹپٹ کے کنیکشن اس بورٹ کی ہاں پر کر دیا سرکٹ میں اس کے بعد جو سرکٹ میں اے Bryant میں مریفت دیا ہے اور یہاں پہ Lan rocks میں مریف سال اس بچیں الڈی کے مل 330 کو سوڈنگ کر لیتے اسٹر کے لجائے ویں بہر вполне ریجش transf سوڈنگ کر لیا ہے سوڈنگ کرنی ہے اس وئر کو لے جا کررگے اس پrandے nyaڑ کو مریف این آمativo سے تلاہ smasher سپلائی والے پرنٹ میں سولڈنگ کر دیتے ہیں تو کچھ اس پرکار اس رجیکشن سے ہم نے ایوار سولڈنگ کر کے سپلائی میں سولڈنگ کر دیا جو کہ پلس سپلائی ہے تو اس کو سپلائی دیتے ہیں پھر ہمارے جیتے بھی لیڈی ہیں ہاں پہ چالو ہو جائیں گی تو پھر یہاں پہ ہمارا سرکٹ کے کنیکشن ہو چکے ہے تو اسے ہمیں سپلائی دینا تو سپلائی دینے کے لیے پھر یہاں پہ میں ایک ٹرانس فارمہ لیا جو کہ 909.5 ایم پیر میں ہے جو تین وائر دیکھ رہا ہو یہ آؤٹپوٹ کے لیے اور یہ دو وائر انپوٹ کے لیے ہے تو پھر اس سے ایسی آؤٹ ہوگا تو اسے ہمیں ڈی سی بنانے کے لیے یہاں پہ بریجکٹی فیر بنانا ہوگا اس کے بعد آپ کو چار ڈائی بول لے کر ایک بریجکٹی فیر بنانا بریجکٹی فیر بننے کے بعد آپ کو دو کیپسیٹر چاہیے جو کی پچیس بول 220 ایسی ایس کے دو کیپسیٹر کو سریج میں کنیکٹ کرنا ہے ان کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو بریجکٹی فیر کے پلس مائنس پارڈ میں کنیکٹ کر لینا دیکھ کر تو کچھ اس پر اگر ہم نے بریجکٹی فیر کے ساتھ اس دونوں کیپسیٹر کو کنیکٹ کر لیا ہے تو چلی اسی کے ساتھ اب ٹرانس فارمر کی بھی کنیکشن کر لیتے ہیں تو پھر کیوں کنیکشن کرنے کے لیے پ perform 9 9ération کنیکشن کریں جو کھی ہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو چلی اس پر ای چرانی transformation و الیک کنیکشن کر لیتے ہیں جو کی سائٹ میں دو پوئنٹ دیے گئے جو کی ٹرانس مائنس کنیکشن نہیں ہے اس میں امید پلس دونوں والے وائر کو سولڈنگ کر دیا اور بیچ والے Ȁالے بھرادے ہم سولڈنگ کر دیتے ہیں جی رو والے کو ہم صورڈ�� کر دیتے ہے Fans Gronen ہو جائے گا تو کچھ اس دقیقت یا ہم نے جی روالی وائر کو یہاں پر سولڈنگ کر دیا ہے ہمینے اChr can you know.ργرانYes پر آپ کو دونوں کیاپسٹر کی سیٹ میں آپ کو mount ملے گا اور بیچ والے پانچ میں آپ کو گراؤنڈ مل جائے گا تو چلے پھر آپ کنیکشن کر لیتے ہیں سرکیٹ کے سپلائی کے ساتھ پھر یہاں پہ ہم نے سرکیٹ والے تینوں بار لے لی ہیں جو کی مائنس پلس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو پھر اس کے جو پلس سپلائی ہے اس کو پلس میں سولڈنگ کرنا ہے اور جو مائنس والے سپلائی اس کو مائنس میں کرنا ہے اور جو گراؤنڈ والا پوائنٹ اسے بیچ میں سولڈنگ کر دینا ہے جو کی دونوں کیپسیٹر کو ہم نے سریج میں کنیکشن کر لی ہے اس سرکیٹ کے ساتھ تو پھر ہمارے بانک کے کنیکشن سب ہی ہو چکے ہیں صرف ہمیں اس کو سپلائی دینا ہے اس ٹرالسفارمر کو سپلائی دیتے ہی ہمارا سرکیٹ آن ہو جائے گا تو چلے پھر اس بوکس کو لیتے ہیں اس بوکس میں ہمیں لگانا ہے پہلے مین لیڈ تو مین لیڈ کرنے یا پھر ہمیں لے لیا جو کی پاور دینے کے لیے ہوگی تو اسے لگانے کے لیے پھر یہاں پہ میں ہول کرنا ہوگا پیچھے تو چلے سولڈنگ آرنس یہاں پہ ہول کر کے اس میں لیڈ کو اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم نے ہول اچھا سکر لیا تو چلے اس میں لیڈ کو اندر ڈال دیتے ہیں تو کچھ اس پرکار سے پھر ہم نے اس لیڈ کو باہر سے اندر ڈال دیا ہے یہاں پہ اندر آ چکی ہے لیڈ نکل کر تو پھر اس لیڈ کو اندر آتے ہیں آپ جس میں گانٹ لگا سکتے ہیں یا ایسے پس نے جسے چپکا سکتے ہیں تب انہوں کیسے ہم نے ملائے پس ہمول کر لیتے ہیں اگر حاضر کرتے ہیں تو نٹ سے تو کچھ اس پرقار خود کر لیتے ہیں نٹ بول لگا کے اسے نٹ بول لگا ہونے کے لئے تو کچھ اس پرقار ہم نے پس شیائیر کر گیتے ہیں तو चैلے इस ट्रासफार्मर के और मेंलेट के connection कर ले तो पहले फिन ट्रासफार्मर के एक बार लेना और मैंलेट के एक बार लेना दोनों को connect करके इसमें tap लगा दिया है तिया ठ्राप्र रखिण हमने बना जै速 को चिपकाने k TunT WAیاں پہلے ہم گلو لگوں گے گھولو لگانے کے بعد اس میں س گھٹ کو صرف ، جیسے کہ جلیے پہلے گھ AMA番 سے گھلو ہے گھلو!! تو کچھ اس کو اجراہی ہم نے گھلو لگا کے علے سے شتھات کچھ کر دیا ہوں اس کے بعد میں passing sp crises پچھے میںً گھلو لگا کے ابھی بھلو کوئی ہو دیتے ہیں تو کچھ اس پر ہم نے اس میں گلو لگا لیا تو چلی اسے بوڑی مین چپکا دیتے ہیں پینلی پر اسے ہم نے بوڑی میکار پیچس کے، دنوں سرگیٹ کو چپکا دیا ہے تو چلی پر یہاں پر دو ویر بچے ہوئے جو کہ ایک ٹرانس پار بار سے بچے اور ایک منلیڈ کے بچے تو این دونوں ویر کو ہمیں ہمیں آن اوف سویچ میں سولڈنگ کر دینا ہے تو چلی ان کو ایک ایک کر کے دونوں پوائنٹ میں سولڈنگ کر دیتے ہیں ان دونوں مار کو تو پھر نیشیں سولڈنگ کرنے بعد ہمارے اس بک سے سبھی کنکشن پورے ہو چکے ہیں تو اسے صرف ابھی بند کرنا ہے چلے پھر ہمیں بڑمن گی کنکشن تو چلے پھر نیشن بند کر دیتے ہیں اور اسے نٹ بولد سے ٹائٹ کر دیتے ہیں چاروں طرف تو اس میں چاروں طرف اسکرو گاکہ اسکرو درائیور سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ہول پہلے سے کر لیا تھا جو کی نٹ لگانے کے لئے ہے تو چلے اپن چاروں طرف ہمیں اس میں سکرو لگا کے اسکرو đرائبر سے اچھا اسے ٹائٹ کر لیتے ہیں تو فائل اپن اس میں ہم نے چاروں طرف اسکرو لگا کے اچھا اسے ٹائٹ کر دیا اسکرو ڈرائبر سے تو چلے اپن اسے چیک کر لیتے ہیں تو چیک کرنے کے لئے اپنриз haven یہاں پہ ہم نے ملیڈ لیا ہے تو اسے بورڈ میں ان کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں دوست بیس بورڈ سپلائی ملے گی تو ہم نے ان کر دیا اور اسے اون کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم نے اون کر دیا تو یہاں پہ جتنے بھی ہم نے لیڈی لگائی تھی یہاں پہ سب ہی لیڈی چالو ہو چکی ہیں تو اسے چیک کرنے کے لئے ہم نے کپلنگ لیا جو کہ ہم نے پھارسے کنیکٹر ہے یہاں پہ ہم نے سن سکتے ہو یہاں پہ ہم نے تین کنیکٹر لگایا ہے جس میں اس فرسٹ والے کنیکٹر سے نورمل وائز ملے گی اور دوسرے سے یہاں پہ اٹریبل ملے گا اور تیسرے صرف بیس ملے گا تو ہم پہلے فرسٹ والے میں لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دوسرے میں چیک کریں گے تو اس کے بعد پھر اسے ایڈیو ان دینے کے لئے آپ نے موبائل کا یوج کریں گے تو چلی یہاں پہ موبائل لگانے کے لئے ہم نے ایک کپلنگ لگا لیا ہے تو چلی موبائل میں آپ سونگ پلے کرتے ہیں اور اسے چیک کر لیتے ہیں تو موبائل ہم پھر ہم نے سونگ پلے کر دیا تو چلی اس میں ویلوم بڑھاتے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پھر ویلوم بڑھاتے ہیں اس کو چلی مارکٹر ویلوم بڑھاتے ہیں تب ہی آواز آئے گی تو چلی دوسرے والے کنیکٹر میں لگا کے چیک کر لیتے ہیں ٹریبل کو تو چلی پھر آپ ویس والے چیک کر لیتے ہیں تیسرے والے کنیکٹر میں لگا کے تو پھر ویڈیو کو ایسا لگا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر چینل کو سبسکراب ضرور کر لیجئے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہے پھر میں جانکھ اس اگلی ویڈیو میں تب تک لیے ٹاٹا بابا جائے ہیں تک لیے ٹاٹا بابا جائے ہیں